اب میں جناب پروفیسر ابن کول صاحب سے احترامن گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے افسانے کو سننے کا موقع ہے ناید ہوا ہے جناب پروفیسر ابن کول صاحب محسوس خواتین و حضرات یہ جن کا نام پروفیسر ابو الکلام ہے یہ بھی بڑے امتحان میں ڈالتے ہیں ترہی مشاعرے تو سنے تے یہ ترہی افسانے کی محفل جو ہے اسے یہ ہم افسانہ نگاروں کا انہوں نے امتحان لیا ہے بہرحال کوشش کی ہے کچھ دودے چراغے محفل افسانے کا انوان ہے دیوان خانے میں دھیمی دھیمی روشنی پھیل نہیں تھی چاروں طرف خاموشی سی تھی ایک بڑھا اس طرح بھی کیفیت میں بستر پر لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا کبھی کبھی دیوار پر آویزہ قد آدم آئینے میں خود کو دیکھتا چہرے پر نفرت کے آثار نمائی ہو جاتے اور پھر داتوں کو بھیچنے لگتا اچانک اس کی سانسوں کی رفتار میں تیزی آگئی غصے سے آنکھیں سرخ ہو گئیں بھویں تن گئیں اسی عالم غزم میں اس نے ایک جانب رکھا ہوا بلدان اٹھایا اور آئینے پر دے مارا ایک زوردار آواز ہوئی اور آئینہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا سنناٹے کو چیرتی ہوئی آواز اس آواز نے حویلی کی دیواروں کو گوڑے نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اپنے اطراف سب کو کھڑا دیکھ کر لگ کھولے کچھ نہیں کبھی کبھی دیوانگی کا دورہ پڑتا ہے اسی کیفیت میں یہ مشاعرہ نہیں ہے جس طرح اس طرح آپ لوگ داد دے رہے ہیں مشاعرے کی اور افسانے کی محفل کی کچھ الگ الگ روایتیں ہوتی ہیں تو افسانے کو محسوس کیا جاتا ہے جذب کیا جاتا ہے اپنے اندر اس تہذیب کو آپ ذرا قائم رکھئے یہ اردو یونیسٹری ہے اور اردو ایک تہذیب کا نام ہے کچھ نہیں کبھی کبھی دیوانگی کا دورہ پڑتا ہے اسی کیفیت میں یہ سب کچھ ہو گیا عورت نے بوڑے کی ہتیلی کو سیلاتے ہوئے کہا آپ کو کبھی کبھی نہیں اکثر دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں بوڑے نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا ہاں اختری جب تنہائی اور محرونی کا احساس دھیر لیتا ہے تو دیوانگی غالب آ جاتی ہے زمہ صاحب ذرا ادھر توجہ دیئے افسان آباد میں لکھئے گا ایسا نہ کہیے بندہ نواز آپ تو نجانے کتنی محفلوں کی رونک ہیں آپ تو سراپا انجمن ہیں پاسی کھڑے ہوئے ایک کشپوش خوششکل شخص نے بوڑے کو سہارا دیتے ہوئے کہا بوڑے نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کہا ہاتھ دے کر اٹھتے ہوئے کہا ارے علیہ حسن آپ کب آئے آخر آپ بھی میرے دیوانہ پن کے گواہ ہو گئے میں نیاز حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا کہ آئینے کی ٹوٹنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا ارے ہاں آئینہ ٹوٹ گیا آئینے تو دل کی طرح ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتے ہیں جب کوئی حسین اس کے روبرو ہوتا ہے تو حسن کی تمازت سے ٹوٹ جاتے ہیں جب کوئی مجھ جیسا بدشکل اور بدنصیب اس کے سامنے آتا ہے تو اپنی کم نقیبی پر ریزہ ریزہ ہو کر بکھڑ جاتا ہے بوڑے کی آواز میں بے پناہ درد تھا نہیں حضرت آئینہ گلاب کی پنکڑیوں کی طرح بکھڑ جاتا ہے جب آپ جیسا فنکار اس کے سامنے آتا ہے علم و فن کی حدث سے بکھڑنے لگتا ہے نواب صاحب آپ باتیں خوب کرتے ہیں آپ کی باتیں ہی ہمارے جینے کا سہارہ ہیں آؤ بیٹھو ہم کچھ جینا چاہتے ہیں اختری جان جاؤ بزمہ راستہ کرو اختر جان تسلیم کر کے چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد دونوں قالین پر گاؤ تکیوں کے سہارے بیٹھ جاتے ہیں ایک ملازم حقہ تازہ کر کے چلا جاتا ہے حقے کے کش لینے کے بعد نواب علی حسن خواہ یوں گویا ہوتے ہیں مرزا صاحب آپ کیوں اس قدر افسردہ و غمگین ہیں پروردگار نے آپ کو ہر شہ سے نوازا ہے ہر ایک کو یہ عزت و وقار و مرتبہ حاصل نہیں ہوتا گوڑے نے ہی کہا ہے سرد بھری ہاں دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے علی حسن صاحب اپنے اندر کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے خارجی قمقموں سے دل بہلانا پڑتا ہے قدرت نے تو میرے اندر کی تاریکی کو میرے چہرے ہی پر نمائع کر دیا ہے میری روح سے آئی تو جگ ظاہر ہے خوبصورت ماں کا بس صورت بیٹا اوپر والے نے بھی کیا مزاق کیا ہے شاید ماں کے گناہوں کی سیاہی میرے چہرے پر نمائع کر دی ایسا نہ کہیں حضرت خدرت میں آپ کو وہ سب کچھ بخشا ہے حیات جعوید دی ہے جس پر لوگ رش کو حسد کرتے ہیں علی حسن نے بوڑے کے زخموں پر مرم رکھنے کی کوشش کی بوڑے کے ہونٹوں پر ایک تمسکرانہ مسکراہت اگری جیسے خود ہی اپنا مزاق اڑا رہا ہو نواب صاحب آپ جیسے مخلصین کی وجہ سے تو یہ پچھتر سال کا بوڑا بوڑا نہیں ہو پاتا سب چھوڑ کر چلے گئے بس ایک آپ ہیں جو زندہ رہنے کا سبب بنے ہوئے ہیں اس کمبخت کو دیکھو کلکتے کی بھائی کیا نہیں کیا اس کے لئے لیکن اس نے محسوس کر لیا کہ یہ بوڑا مرنے والا ہے اس کے ساتھ رہنے سے کیا فائدہ نواب صاحب میں اب جینا نہیں چاہتا زندہ رہنے کی خواہش ہی ختم ہو گئی خدا آپ کو سلامت رکھے ایسا نہ کہیے آپ کے ہزاروں شاگرد یتیم ہو جائیں گے نواب حسن علی خان کی بات کا کوئی جواب دینے کے بجائے ضعیف العمر شخص نے دیوان خانے کی چھت کی طرف دیکھا پھر ٹوٹے ہوئے آئینے کو دیکھنے لگا اور یوں بیان کیا حسن علی دیکھ رہے ہو یہ ٹوٹا ہوا آئینہ جب تک یہ ثابت تھا اس میں صرف ایک شکل نظر آتی تھی اور اب اس کے ہر ٹکڑے میں ایک چہرہ نظر آتا ہے میری زندگی بھی آئینے کے ان ٹکڑوں کی طرح ہے نواب حسن علی خان انتہائی عدب سے بیٹے ہمتن گوشت تھے بیان جاری تھا ہر ٹکڑے میں نیا چہرہ دکھائی دیتا ہے میں کون ہوں کیوں ہوں کیوں ہی سالہ میعہ وہ گل میں بھیجا گیا میں آج تک نہیں جان سکا جانتے ہو حسن علی میری ماں ایک رنڈی تھی ہاں میں دانستہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اور رنڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے رنڈی ہے ناش نا بشر کی ہے صرف یہ دوست مالو زر کی زر تک ہے بجان یہ تجھ پہ مائل جب زر نہ رہا تب اور در کی نہیں حضرت مرہومہ کے لیے ایسا نہ کہیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ضعیف العمر برزا خان کے ہونٹوں پر پھر مسکراہت اگری اور کہا ماں ہونے کے ناتے میں بھی آمین کہوں گا لیکن اگر اس طرح کے لوگوں کی مغفرت ہونے لگی تو پھر کوئی مغفرت سے محروم نہیں رہے گا نواب حسن علی خان نے محسوس کیا کہ آج یہ شخص اندر سے بہت زیادہ ٹوپ رہا ہے اور اب یہاں ٹھیرنا مناسب نہیں اجازت چاہی اجازت چاہی بوڑے مرزا خان نے حسن علی کا ہاتھ پکڑ لیا نہیں آج آپ کہیں نہیں جائیں گے ہو سکتا ہے آج کے بعد پھر کبھی نہ ملیں ایسا نہ کہیں یہ حضرت آپ جب تک کہیں گے میں آپ کے ساتھ رہوں گا حسن علی خان نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا جمال نے ایک بار پھر حق پہ تازہ کیا لطیف جان نے خوشت میووں کی تھال سجا کر بیج دی مرزا خان نے پھر اپنا قصہ چھڑ دیا زوف و بیماری کے سبب آواز میں لکنت پیدا ہو رہی تھی نواب صاحب آپ کو اس بوڑے یا پاہج کی باتیں ناغوار خاطر گزر رہی ہوں گی لیکن آج میں اپنا بوجھ ہلکہ کرنا چاہتا ہوں میری ماں بہت حسین تھی دلی میں اس کے حسن کا شہرہ تھا فرنگی بھی نظر بھر کر دیکھنے کے خواہش مند رہتے تھے میری ماں نے ایک فرنگی سے رشتہ قائم کیا نواب شمس الدین اس کی طرف مائل ہوئے تو وہ ان کے بخشے ہوئے گھر میں ان کے ساتھ رہنے لگی میری ماں کا کہنا تھا کہ وہی میرے باپ ہیں میں صرف چار سال کا ہی تھا کہ نواب شنس الدین خا کو فانسی پر لٹکا دیا گیا میری ماں ان کی بیوی نہیں تھی جو بیوہ ہوتی اس نے پھر ایک گھر ڈھونڈ لیا آگا تراب علی پھر ایک ریزی جینس بہادر پھر نئی رخشا پھر مرزا فخرو کاش میری ماں نے کسی غریب کا انتخاب کر کے ایک گھر بسا لیا ہوتا اور میں ٹوٹے مکان میں پیدا ہوتا تو ملال نہ ہوتا اپنے وجود سے شرمندہ نہ ہوتا یہ کہتے کہتے بوڑی آنکھیں نم ہونے لگی حسن علی خان نے انہیں مزید کچھ کہنے سے باز رکھنا چاہا لیکن آج آتش فشا آوالہ تھا نواب صاحب میری ماں نے میرا نام ابراہیم رکھا لیکن میں نے اسے تبدیل کیا جانتے ہو کیوں جانتے ہو کیوں اس لیے کہ میں نہ کہیں کا نواب تھا نہ عمیر نہ وزیر نہ کوئی جاگردار ایک نواب کی نجائز اولاد میں نے اپنا نام نواب مرزا خان رکھا میں خود ساختہ نواب ہوں ذلتوں سے بچنے کے لیے اپنے ہم عمروں کے فقروں سے تنگ آ کر کہتے تھے تم اس سماج پر بدنما داغ ہو میں نے تخلصی داغ رکھ لیا واقعی میں سماج پر بدنما داغ ہوں نواب حسن علی خان صاحب میں نے انتقاماً وہ راستہ اختیار کیا جو میری ماں نے کیا تھا میری ماں نے نجانے کتنے مردوں سے رشتے قائم کیے میں نے عورتوں سے رشتے قائم کر کے انتقام لیا مرزا خان غصے سے لرز رہے تھے حسن علی خان کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی وہ اٹھ کر جاوی نہیں سکتے تھے آج مرزا خان اپنے معفی الزمیر کا اظہار کر رہے تھے نواب صاحب میں نے بہت مجبور زندگی گزاری ہے میں ہر جگہ ماں کے ساتھ جانے کے لیے مجبور تھا آپ سمجھتے ہوں گے کہ قلعہ مولا میں میں نے شاہی زندگی گزاری بادشاہ تھی ہی کہا بادشاہ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کا ولی اہد کیا دیتا صرف خطابات لوگ خوش ہوتے تھے بادشاہ نے خطاب سے نوازا میری ماں کو شوکت محل کا خطاب ملا صرف شوکت محل نہ محل تھا نہ شوکت وزیفہ خوار بادشاہ ناہل اور یعیش شہزادے اچھا ہی ہوا سب ختم ہو گیا باورو اکبر کے لیے رسوائی کا سبب تھے سب نواب حسن علی خان نے مرزا خان کی حالت دیکھ کر انہیں روکنے کی کوشش کی نظر انداز کیجئے حضرت ماضی کو آج آپ کے ہزاروں قدردان ہیں حضور نظام بھی آپ کا احترام کرتے ہیں آپ سے کلام پر اصلاح لیتے ہیں ہاں ٹھیک کہتے ہو جو قومیں اپنے ماضی کو فراموش کر دیتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں میں کیسے بھول سکتا ہوں اپنے ماضی کو آدمی سرپرستی سے محروم ہو تو کیا کیا رسوائیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں معلوم ہے والی رامپور نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا کیا مذاق کیا استبل کی نگرینی میرے سپرد کر دی تاکہ گھوڑوں کو دیکھ دیکھ کر شیر کہوں حضرت گھوڑوں سے تو بڑے بڑے بادشاہوں نے محبت کی ہے نواب حسن علی خان نے مسکراتے ہوئے کہا جی صحیح فرمایا ہماری عقاد ہی یہی تھی کہ جانوروں سے محبت کریں والی رامپور نے ہماری عقاد کی مناسبت ہی سے ہمیں اس عوضے سے نوازا تھا نواب صاحب میں نے اپنی زندگی میں جس قدر تجربات رامپور کے زمارے قیام میں حاصل کیے کبھی نہیں کیے رامپور نے میری زندگی کو سانچے میں ڈال دیا اور میرے سارے کسبل نکال دئیے جانتے ہیں اس وقت کسی دل جلے نے یہ شیر کہہ کر استبل کے دروازے پر چسپا کر دیا تھا شہر دیلی سے آیا ایک مشکی آتے ہی استبل میں داغ ہوا بوڑے مرزا خان کا سانس پھولنے لگا تھا نواب حسن علی خان نے شربت کا گلاس آگے بڑھایا مرزا خان نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن فالج کی وجہ سے اٹھنا مشکل ہوا اسی وقت جمال الدین نے آ کر خبر دی کہ اختر جان غزل سرائی کے لیے تیار ہو چکی ہیں اجازت چاہتی ہیں مرزا خان نے اجازت دی دوسرے پل اختر جان اٹھلاتی بل کھاتی ناز و غمزے کے تیر چلاتی دیوان خانے میں داخل ہو کر تسلیم بجا لائی اسے دیکھ کر مرزا خان کے چہرے پر زندگی کے آثار نمائیہ ہونے لگے مرزا خان نے اختر جان کا سلام قبول کرتے ہوئے فرمائش کی اختری آج استاد کی یہ غزل سناو لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے ہم نے تو کبھی اس طرح کی غزل کہی ہی نہیں نواب مرزا خان یہ کہہ کر گاؤ تکیے پر دراز ہوئے دائیں جانب نواب حسن نئی خان دوزانوں بیٹھے تھے بائیں طرف لطیف جان گلوری بنانے میں مصروف تھی جمال الدین ایک بار پھر حقہ تازہ کر رہا تھا اختر جان نے غزل چھیڑ دی پورا ماحول سنجیدہ تھا مرزا خان آنکھیں بند کیے محضوظ ہو رہے تھے غزل کے اختتام غزل کے ختم ہوتے ہی بوڑے مرزا خان نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں اور نواب حسن علی خان کی طرف دیکھ کر بہت دھیمے لہجے میں متلہ دور آیا اور ہمیشہ کے لیے تکیے پر سر رکھ دیا لطیف جان نے نواب مرزا خان کی طرف دیکھا اور سینہ پیٹھتے ہوئے دہار ماری نواب صاحب ہائے نواب صاحب شکریہ شکریہ